ہلو دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دانشکن بیٹی یوٹیوب چینل تو آج کی سوڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم جوانا میڈاس بھائی میں اپنا بینک کارڈ ڈیابیٹ کارڈ یوز کر کے پاب جو مویل میں سستی یوزی کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بینک کارڈ ہوتا ہے ڈیابیٹ کارڈ ہوتا ہے لیکن انہیں یوزی نہیں کرنا تھا ہمیڈاس میں ٹھیک ہے اور کچھ تو یوز کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی نہ پی پروبلم آ جاتی ہے کچھ ایرر آ جاتے ہیں تو آج کی سوڈیو میں میں جوانا سٹیپ پہ سٹیپ بھی ایک چیز بتاؤں گا ٹھیک ہے ایررس کے ڈیلیٹیڈ کچھ بھی تو کافی اس چیز پہ مجھے کمنٹ ہے کہ ہم جوانا اس پہ ویڈیو چاہیے کہ آپ کیسے جوانا پر شیز کرسے ہو اپنے بینک کارڈ کے ذریعے ٹھیک ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ویڈیو جوانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کے پہلے سٹیپ میں آپ یہ بتا دوں کے آپ کے پاس جو ایک کارڈ ہے نا وہ آپ کے پاس ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ماسٹر کارڈ جنہیں ضار ninguém بتا کہ انہیں ضرور gasی 구ças مائش sekہ کارڈ 계ین پر ایک چاہیے آ ہے ہے تو اس تصویر کے اوپر جو یہ ریڈ ڈور اورنج کلر کے آپ کو جو کلر نظر آ رہے ہیں نا اگر جس کے کارڈ کے اوپر یہ بنے ہیں نا تو یہ مانشہ کارڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی برانچ میں چل جائیں بینک کی تو ادھر جا کے انہیں بولے کہ ہم نے مانشہ کارڈ بنوانا ہے سیمپل وہ آپ کا شناتی کار لیں گے اور کچھ چیزیں لیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو بتا دیں گے تو یہ فری بنتا ہے کسی بینک میں چل جو ہزار پیاں لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو واپس مل جاتے آپ کی پہلی ٹرانسیکشن پر تو آپ نے جو انا ماسٹر کارڈ بنوانا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو انا وہ ڈیابیڈ کارڈ ہوتا ہے لیکن وہ ان کے پاس پیپاک ہوتا ہے تو پیپاک کون سا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو رائٹ پر تصویر دکھا رہا ہوں یہ کارڈ پیپاک ٹھیک ہے تو اس کارڈ سے کیوں نہیں اس کی وجہی ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے تو ماسٹر کارڈ جو ہے وہ پوڑی آٹ آف کنٹری دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی یہ پیپاک صرف پاکستان میں ہوتا ہے اس لیے جو نا ہم میڈاس بائی پر یہ یوز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تھی آپ کے پاس ایک ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے اور پیپاک جو یوز کرتے ہیں وہ نہ کریں اس لیے اس لیے یوز نہیں پرچیز ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد موبائل آپ نے ایک ویب سیٹ اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے میڈاس بائی کی نام سے تو نیچے آپ نے ایک ریٹر آئیڈ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے کارڈ والے بینک والے کارڈ پر کلک کرنا ہے تو آٹھ یوزی جو ہم اپنی آئیڈ میں لوں گا تو پیپے کلک کرتے ہیں سیمپل تو کچھ لوڈنگ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ایک انٹرفیس آئے گا اس طرح کا یہ والا ٹھیک ہے تو نیچے لکھے کر نمبر سیٹ ا socio ایکس پرینشن ڈیٹ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے چکے تو تو سب سے پھلے آپ نے جو نا اپنی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو میں اگر آپ سپے کلک کروں گا میں پہلے لے چکھا ہوں تو تو آپ کے آبچ کے در jogar میرا कارڈ linج ہے تو یہ کر کا آرہا تھا کہ اس پھلک کروں گا تو میرا آبت مارک جو نا فیل ہو جائے گا تو یہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے تو آپانے کارڈ نمبر لکھنا یہ کہاں ہوتا تو یہ آپ کے کارڈ کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے جیسے رائٹ سائیڈ بھی میں آپ کو تسکیٹ دکھاؤں گا اس طرح کی تو یہ جو میں نے سرکل کیا اس طرح یہ کارڈ نمبر ہوتا ہے تو یہ ہی سمبل آپ نے لکھنا ہے تو نیچے ایکس پرنیشن ریٹ لکھنی ہے یہ بھی آپ کے کارڈ کے اوپر ہوگی تو سکیورٹی سی بھی ہوتی ہے تین نمبر کی یہ لکھنی ہے تو فرسٹ نیم سیکنڈ نیم آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ابی سی کچھ بھی تو یہ لکھنے کے بعد جو ہے نا اگ ہمارا ایڈرس پچھے گا تو ایڈرس میں آپ نے کیا دینا ہے تو ایڈرس پہ آپ کچھ بھی لکھ دو اے بی سی کچھ بھی تین لفظ لکھو نیچے بلو پٹی پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کہیں بھی نہیں بلو پٹی پہ کلک کر دو یہ ٹک ہو دے گا خود با خود تو اس کے بعد نیچے آ جاتے آپ کو اس پین сами پاسٹل کورڈ کنٹریinator، کے بہرابہر تو آپ کو اس پین کو مشکل کر دو بہرابہر تو یہ آپ کو کو COMM Orleanser را گیا رہا ہے سیڈی کا لائدہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہوگا میری سیڈی کا مجھے پتا پاسٹل کوڈ کیا ہے وہ میں ادھر لکھ رہا ہوں کہ اپنی سیڈیو پر لکھوں گا وہ نیچے کنٹری کا آپسن ہوگا کنٹری لکھوں گا کنٹری ہی ہماری پاکستان ٹھیک ہے یہ چیزیں جب میں لکھوں گا نا تو یہ میری آٹومیٹک فیل ہو جائیں گی تو آپ نے بھی سیمپل یہ لکھ جانا ہے کہ اگر کسی کو پاسٹل کوڈ نہیں پتا یہی چیز ہوتی میں تو وہ اپنے فاردر سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کنٹری در پاکستان میں لکھوں گا اب یہ کے لکھیں گے تو بلو پٹی پر لکھ کرتے ہو تو یہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایڈنٹری میں ہائیڈ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو شو نہیں کٹھا سکتا تو اس کے بعد جو ہے جب آپ یہ لکھیں گے تو نیچے ایک اور آپ شناتا ہے جی میل کا تو اس کے بعد میں اپنی جی میل لکھوں گا ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو نا کسی کوئی اسے سینڈ کرتے ہیں تو جی میل پہ ہمیں جو نا میسیج آ رہا جاتا ہے کہ ہمیں ہم نے جو نا کسی اسے سینڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل آگے جو نا آپ پہ ناؤں پہ گلک کر دیں تو آگے یہ کچھ لوڈنگ لے گا اس طرح کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو نا یہ ہمیں آ جاتا ہے سیمپل کہ سکسسفل ہو جکے ہیں سینڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کونٹ میں جو نا وہ یو سی آ جکے ہیں تو باقی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہا رہا ہے کوئی پروبلم آ رہی ہے ٹھیک ہے ایٹرس میں سکورٹی میں کچھ بھی تو آپ جو نا مجھے کمنٹ میں ویسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جو نا آپ کو اس کا حال بتا دیا کروں گا تو ملتے ہیں پھر اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر اور اللہ حافظ